اچھا جی آج سٹارٹ کرتے ہیں میریج کارڈ ڈیزائن کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آج کے لکچر میں ہم میریج کارڈ ٹو ڈیزائن کریں گے تو میریج کارڈ ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کریٹر ڈیزائن پر کلک کریں گے کینوہ میں جا کے اور یہاں بھی ہم میریج کارڈ لکھیں گے تو یہاں میریج کارڈ یہ دیکھیں بیزنس بی کو کارڈ چلیں چیک کر لیتے ہیں میریج کارڈ سرچ کریں گے تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں کارڈ بھی میریج کارڈ تو وہاں پہ نہیں ملا لیکن کارڈ بھی کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے اسرلیٹر کوئی ٹیمپلیٹس بغیرہ جب ہم اس پہ کلک کریں گے میریج کارڈ کے دیزائن ہمارے سامنش ہو جائیں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ اردو میں کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں انگلیج میں کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ کو یہ اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں وہ کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اس پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ جو نا وہ ہمارے سامنے کارڈ شو ہو گئے تو میں یہاں پہ میریج کارڈ لکھتا ہوں تو میریج کارڈ اگر ہمیں مل گئے یہ دیکھیں تو یہ میریج کارڈ آگئے ہم کسی پہ بھی کلک کریں گے تو یہ آگیا تو یہ ہم اسے تھوڑا زوم کر لیتے ہیں زوم کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ دیکھیں سیفتہ ڈیڑھ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے جی جیسے یہ والی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے سامنے شو ہو گیا اب اس میں ساری چیزیں تو آرڈ ایڈ لکھی ہوتی ہیں انہوں نے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیم وغیرہ ٹائپ کرنا ہے اگر ہم یہاں پہ لکھنا جاتے ہیں کیا لکھیں جی شادی مبارک تو اگر آپ اردو میں لکھنا جاتے ہیں تو آپ نے یہ نیچے آنا ہے لینگویج پہ یہاں پہ کلک کریں اور اردو پہ یہ پاک اردو انسٹالر ہے ایک سافر ہے جسے ہم انسٹالر کریں تو یہ نیچے لینگویج بار شو ہو جاتی ہے پاک اردو جی پاک اردو ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو بھی ہم نے شادی مبارک یہ آگیا تو جب بھی آپ نے اس میں رائٹ کرنا ہے اردو میں تو آپ اس کا فون سٹائل جانا وہ چینج کرنا ہے فون سٹائل آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور جمیل نوری والا جو اردو کا فون سٹائل آپ نے کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا ٹھیک ہے جب آپ اس کا فون سٹائل سٹائل کریں گے تو اس کا سٹائل جانا وہ چینج ہو جائے گا اب اس کے علاوہ اس میں کیا کہ اس میں آپ نے جو بھی چینجنگ کرنی ہے آپ نے اس کے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے آپ ڈیٹ لکھ دیں جہاں پہ بھی آپ نے ڈیٹ سٹائل کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلے یہ ٹونٹی تھری ہے آپ اسے یہ ہو گیا مارچ اپریل اپریل ٹونٹی فور چیٹ وہ لینگویج کیا آگیا ہے یہ تھا تو میں اسے انگلیش میں کرتا ہوں یہاں پہ آگیا مارچ لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ مارچ نہیں میڈ اپریل ٹونٹی فور اور یہ آگیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کے نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی کے نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس کا فونٹ سٹائل چینج ہو گیا اب اس کا سائز جتنا بھی کرنا آپ نے وہ کر لیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ گوگل پہ جائیں کپل لکھ لیں میری آپ نے کوئی اور پکچر لگانی ہے اس پہ تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی پکچر ڈاؤنوڈ کر لیں ٹھیک ہے جو پکچر آپ لگانا چاہتے ہیں وہ پکچر آپ نے سلیک کر لینی ہے یہاں سے گوگل پہ جا کے تو یہاں سے کوئی بھی کپل جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ سلیک کریں آپ اس پہ رائٹ کلک کریں جیسے یہ والی پکچر ہے یا آپ کو یہ اور کرنا چاہتے ہیں جو بھی پکچر آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں دیکھ لیتے ہیں کوئی اس پہ رائٹ کلک کریں سیو ایمج جائز پہ کریں اور اس کے بعد آپ نے اسے سیو کر لینا ہے جہاں پہ بھی آپ اسے سیو کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیلو باکس اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے یہ سیو ایمج جائز کوئی اور کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سامنے لوکیشن آگئی آپ یہاں پہ سیو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کلک کر کے سیو کر لیں تو یہ پکچر ہماری سیو ہو گئی اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی پکچر لگانی ہے وہاں پہ تو آپ نے وہیں پہ جانا ہے اور یہ اپلوڈ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلوڈ فائل پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے وہ پکچر جو آپ وہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے جدہ رکھیا وہاں پہ جا کے تو آپ اس پکچر کو سلیک کریں اور اوپن پہ کر دیں یہ پکچر ابھی یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی پھر ہم اسے یہاں سیٹ کریں گے ہم اسے کیا کرنا چاہتے ہیں انگروپ کرتے ہیں پہلے یہ والی جو پکچر ہے اسے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ ڈلیٹ کا اپشن ہے اس پر کلک کیا تو وہ کہہ رہا ہے ڈلیٹ ایمج یا ڈلیٹ فریم ہم جسٹ ایمج کو ٹلیٹ کرنا چاہتے ہیں فریم کو ٹلیٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ فریم کو ٹلیٹ کریں گے پھر ماری پکچر ایسے سیٹ نہیں ہوگی لہذا آپ نے اسے کیا یہ پکچر آگیا ہماری اپلوڈ میں اس پہ کلک کیا یہ پکچر ادھر آگیا اب اسے اٹھانا ہے اور فریم کے اندر لے کر جائیں گے وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر اسے ایجسٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنی پکچر بھی لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ اگر کوئی اور پکچر لگانا چاہتے ہیں جیسے فار ایزمپل میری یہاں پہ پکچر ہوگی تو میں وہی لگا دیتا ہوں تو آپ وہاں پہ یہ بھی پکچر لگا سکتے ہیں ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں آپ یہاں مرضی سے سیٹ کر دیں ٹھیک ہو گئی فریم کہاں سے لیں گے اگر فریم لینا ہو کوئی بھی جی آپ فریم لینا چاہتے ہیں ایلیمنٹ میں جائیں ایلیمنٹ میں جا کے آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا فریم تو جب آپ یہاں پہ فریم سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ فریم میری جائیں گے ابھی یہ دیکھنا ابھی یہ ہمارے سامنے فریم آ جائیں گے اور آپ کوئی بھی فریم یہ دیکھیں جی آپ جس کے اندر بھی آپ اپنی پکچر لگانا چاہتے ہیں آپ وہی فریم لے یہاں سے یہ لیں جی فار ایزمپل یہ ہے تو میں اسے لیتا ہوں اور اسے یہاں پہ کلے اسرچ کے اندر پکچر لگانا ہی ہے میں نے اپنی تو میں اس پکچر کو اٹھا کے اپنی پکچر کو اٹھاتا ہوں اور اس فریم کے اوپر آ کے شوڑ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس فریم کے اندر من make picture چھو گیا ٹھیک ہے اب کیا میں اسے یہاں پہ لے کہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہاں پہ بھی کچھ لکھنا ہے تو میں یہاں پہ آ گیا تو میں اس کے اندر پکچر لگانا چاہتا ہوں تو میں اپلوڈ پہ؟ جب کن پر خیرے پ tixt لکھنا ہو thumbna تیکس لکھنا ہے تو آپ نے یہ ٹیکس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے رائٹ کرنا ہے آپ اس کے اندر کوئی پютچر لگانا چاہتے ہیں تو ہم یہ تیجو فٹانے ہونے پکچر لگانا چاہتے ہیں لیکن یا پیچر آئی یہاں سے کروں اور یہ فرائیم کا اندر لیکن یہ فریم اب دوسرا ہے اس میں فٹانے نہیں لگاکہ�� اس نمی مطلب Bennett leaves ٹیک ہے تو یہ ہو گیا اب اس کے بعد اس کا بیک گرونڈ چینج کرنا ہے تو بیک گرونڈ پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ کوئی بھی یہاں پہ آپ کریں یہاں پہ فارغ نے پناہ ملنی بیک گرونڈ میں ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ سرٹ کرتے ہیں کل بھی میں نے میں بھی آپ کو بتایا تھا سٹار شائن بغیرہ جو ہے وہ ہم سرٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی چیز جیسی بھی یہ دکھیں یہ آپ کے سامنے چھو جائے گا ٹھیک ہے آپ گرافکس پہ کلک کریں تو ہم یہاں سے کوئی بھی چیز یہ دکھیں یہ سٹار ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سٹار یہاں پہ چھو جائیں گے لیکن اس کا کلر بیک گرونڈ کا ایسا ہے کہ ہمیں یہ دکھیں وائٹ کلر میں ہے سٹار تو ہم اسے کیا کرتے ہیں اس کا بیک گرونڈ کلر چینج کرتے ہیں بیک گرونڈ پہ کلک کرتے ہیں اور بیک گرونڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ کلر ہے اس پہ کلک کیا اور کلر پہ کلک کرنے کے بعد جو بھی کلر اور کوئی لگانا ہے تو وہ لگا لیتے ہیں اب اس کلر اس کا بھی کلر چینگ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں نظر آ جائے فونڈ کا تو یہاں پہ کلک کیا تو اس کا کلر بھی چینگ کر دیتے ہیں یہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ سٹار ہیں آپ اس میں سے کچھ لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اسے جدر مرضی آپ سٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسے آپ کوئی بھی شادی کا ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کہ آپ خود شادی کا ڈیزائن کریں اس کے اوپر جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اسے پرنٹ کے لیے دے سکتے ہیں اگر آپ نے پرنٹ نکلوانے ہیں تو آپ سیم ایسے یہاں اپنی مرضی سے آپ جو ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور اسے پرنٹ کے لیے دیں یہ ہمارا ڈیزائن ہے اسے کارڈ بنا دیں ٹھیک ہے جی ایسے آپ کوئی بھی شادی کا ڈیزائن کر سکتے ہیں